بنگلہ دیش ان کی عبادت گاہیں مندروں کو توڑا جا رہا ہے غریب لوگوں کے ٹھیلے لوٹے جا رہے ہیں اور دکانیں لوٹی جا رہی ہیں یہ بہت چنتہ کا وشہ ہے میری اپنی سرکار سے آپ کے مادیم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے کے دیر نہ ہو جائے اسے بہت گمبیرتا سے لیتے ہوئے یو این کے اندر ایمرجنسی میٹنگ بنائے جائے اور یو این کے اندر پیس کیپنگ فورسز بنگلہ دیش میں بھیجی جائیں تاکہ ان غریب بے سہارہ لوگوں ہندووں کا حفاظت ہو سکے اور ان کو صرف جگہ رہے سکیوں ہم کیونکہ حالات گھٹنا کے رہے ہیں ہم بہت تیری سے بدل رہے ہیں وہاں پر وہ بے سہارہ لوگ جن کے بعد کچھ نہیں ہے ان کی حفاظت کا ذمہ ہمارا بھی ہے اگر یو این اس کے اندر اس تک شیپ نہیں کرتی ہے تو ہمارا اتحاس رہا ہے ایک بار ہم نے اپنے دیش کی پیس کیپنگ فورسز کو بھی بھیجا تھا اور اس دیش کو آزاد کرایا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی اتیچار ہو رہا ہے ہم اس کی تہے دل سے نندہ کرتے ہیں پھر اس کے بھرسنا کرتے ہیں اور اپنے سرکاروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے وقت بہت کم ہے ایکشن میں آئیں اور ان بے سہارہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں سنسٹی یہ بھی کہا جارہا ہے کہ بہت ڈینجرس کنڈیشن ہے بھارت کے لیے بہت اچھی استیتی نہیں ہے جس طریقے سے ماں کا محول چینج ہو رہا ہے دیکھیں بھارت کی بات الگ ہے بھارت کے لیے استیتی بنگلہ دیش بہت چھوٹا سا ملک ہے اور بنگلہ دیش کا اور ہمارا کوئی کم پریزن نہیں ہے ہمارے ہاں استیتی کوئی نہ بگار سکتا ہے نہ بگار پائے گا لیکن جو انگلہ دیش کے حالات ہیں اس کی ڈیموگرافی الگیا بھارت کی ڈیموگرافی بلکل الگیا لیکن چنتہ کا بشہ ہے تین دن ہو گئے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری سرکار خاموش کیوں ہیں کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے کیوں نہیں کہ پریشرائز کرتی وہاں کی انٹرم سرکار کو وہاں کی ملیٹری رولر کو کے لوگوں کی حفاظت کی جائے سمپرک میں خالی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے چاہ دیکھا نہیں ہے آپ نے یہ بڑی طاقتہ کیسے انٹریفیر کرتی ہیں امریکہ یوکرین میں کیسے انٹریفیر کر رہا ہے امریکہ نے اگوانستان میں کیا فورسز نہیں بھیجی تھی ہمیں انسانیت کو بچانے کا کام کرنا چاہیے ہم واسودیو کٹمکم کے علمبردار ہیں ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولے